مہر Regularist کے ہفتہ واردین پورگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ ان کی کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مولانا صاحب جی کون اور کان سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعید بات کازا ہوں جی سعید صاحب مولانا صاحب میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمسائی کا حدیث میں بھی اور اقرام میں بھی آیا ہے بہت زیادہ ہے رشتتہ چاہت ہے اگر کوئی رشتر صاحب آپ کو نقصان بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے ساتھ کیسا صلو کرنا چاہیے اور دوسرا سوال یہ ہے میرا آج کس کے محول کے مطابق یا بھی نبی پاک نے فرمایا ہے کہ آپ کے دار پر کوئی سوالی آیا ہے تو اس کو خالی نہیں بیجنا چاہیے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے دوسرا جا رہا ہے تیسا آ رہا ہے یہ بھیک مانگنے والے اب کس طرح وہ بندہ پہچان کرے کہ یہ سائل ہے یا بھیک مانگنے والے ابھی مسجد میں بھی دیکھیں سیدھے تو نہیں آیا مدھے تو ہمارے ہوتے پاسکان میں آپ کا سوال سمجھ میں آگیا صحیح صاحب جی اس لئے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں ایک اور کالر ہے السلام علیکم علیکم سلام علیکم مولانا صاحب جی کون اور کھان سے بات کر رہے ہیں میں شبیر صالمیٰ سے بات کر رہا ہوں جی شبیر صاحب مولانا صاحب ایک اور کالر ہے سلام علیکم علیکم سلام علیکم جی بہن ایک مسلمان کی چکری ہندو کے چکری شخص شادی بنی گا ہے وہ بولتا ہے کہ تو بھی میں مسلمان کر گا وہ حلال ہے یا حرام ہے اور ایک سوال مالانا صاحب میں یہ عمرہ گنا چاہتے ہوں میرے پاس چھوٹی چی بیٹی سے میں رہتی ہو وہ میں عمرہ پرنے کے بعد میرے روک جا ماں میں کان میں یک بولوں گا بولتے وہ صحیح ہو تو عمرہ پرنے کے بعد یا گلت ہوتا ہے کب جھکی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایک اور کالر ہے سلام علیکم سلام علیکم جی اللہ سلام درکھے آپ کو کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں حنیف سبلا سر سے بات کر رہا ہے جی حنیف صاحب حنیف میرا سوال ہے ہم ہم پاہر تو بالکل نہیں دوتا ہے چبل بھی نہیں نہیں کلتا ہے ہم پاہر سے سوال ہے اب یہ در کبھی تھوڑا موسم خرم ہوتا ہے تو ایک تا میں دو آگ نمس پڑھاتا ہے ایسا اور دہوریسا کرتا ہے ہم لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے جتنا بارج گرتے جتنا موسیب ہوتے لیکن وہ تو ایک تا پڑھتا ہے دو آگ پر ایک تا نہیں پڑھتا ہے ہم یہ در سوال ہے محلانہ ساہ بہت بہت شکریہ ہم نے حفظ صاحب اس سے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں ایک اور کالر ہیں شاید رابطہ من خطاب ہو گیا ہے محلانہ ساہم نے ہم آپ کے سوالات کے جواب بات دیں گے لیکن ایک چھوٹی سی وقفہ کے بات محلانہ ساہم نے لیڈی کوئیت کے ہفتہ وار دین پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں سعید صاحب نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ ہمسائے کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے لیکن ایک ہمسائے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ میں ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ مازال جبریل یوسینی بلجار حتی دننتو انہو سے یوریثو کہ جبریل علیہ السلام ہمیں پروسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے کی تاقید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید وہ ہمارے مال میں بھی پروسیوں کو وارث بنا دیں گے اس سے آپ پہ اندادہ لگا سکتے ہیں کہ پروسیوں کا کتنا حق ہے البتہ ہمیں پروسیوں سے معاملہ کرتے وقت ہمیشہ اس بات کو ذہن میں بیٹھائے رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ برداشت کر لیں اگر برداشت نہیں کریں گے تو پروسیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انسان جب ایک سماج میں رہتا ہے اور ہر انسان کی طبیعت ایک دوسرے انسان کی طبیعت سے مختلف ہے اور ایک دوسرے سے معاملہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوگا ہی اس لیے برداشت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے برداشت اگر کر لیں گے تو اختلافات نہیں ہوں گے رہی بات ہے اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں ہمارا نقصان نہیں ہوگا نقصان اس کا ہوگا اس لیے ہمیں انگیز کرنا ہے ہمیں برداشت کرنا ہے آپ نے وہ بہت ہی مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی اپنے اشتہ دار کی شکایت کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے اشتہ دار سے ملتا ہوں وہ کٹتا ہے میں اچھا معاملہ کرتا ہوں وہ بڑا معاملہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ویسے ہی کر رہے ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو تم گویا کہ اس کے چہرے پر دھول جھونک رہے ہو اور اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی اور خود حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پروسی کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی جو اپنے دوسرے پروسی کو ستاتا ہے پریشان کرتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ فرائز کا احتمام کر لیتی ہے اور زیادہ عبادت میں مشہور نہیں ہے لیکن اپنے پروسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بہت عبادت میں شہرت رکھتی ہے لیکن پروسیوں کو ستاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے تو اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہر انسان یہ سوچے کہ پروسی کا حق ہے اس کی ادائیگی ہوگی تو کہیں کوئی اختلاف ہوگا اور اگر ہمارا کوئی پروسی ہمیں تکلیف دے رہا ہے تو برداشت کر لیں گے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ ہم برداشت نہیں کرتے ہیں تب ہی اختلاف ہوتا ہے ایک سوال سعید صاحب نے اور پوچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا ہے کہ سائل آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر سوال کرنے والوں کی پر اتعداد پائی جاتی ہے تو اب ہم ایسی حالت میں کیا کریں گے فتق اللہ حمد ستاعتم جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے جس حد تک ہو سکتا ہے ہم دینے کی کوشش کریں گے البتہ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سائل ہے جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ انسان کامچور ہے محنت سے جی چوراتا ہے اور صحت رکھتا ہے لیکن پھر بھی یہ اپنی عادت بنا چکا ہے مانگنا تو ایسے انسان کو نہیں دیا جائے گا خود اللہ کے نبی سلم کے پاس میں ایک صحت رکھنے والا انسان آتا ہے مانگنے کے لئے تو اللہ کے نبی سلم دوسرے نائے سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو جنگل میں لکنیاں کاٹنے کے لئے بھیجتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر انسان کو دینے کی بجائے اگر اس کی صحت اچھی ہے تو اس کی رہنمائی بھی کریں اور صحیح راستے میں اس کو لگانے کی کوشش کریں اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو کوئی کام ڈھونٹ کر کے بھی اس کو دے دیں اس طرح سے ہم اس کو جائز طریقے سے کمانے پر اُبھارنے کی کوشش کریں شبیر صاحب نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اوپر قرض ہے تو کیا وہ حج اور عمرہ کر سکتا ہے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے کیونکہ وہ مقروض ہے تو حج اور عمرہ کرنے کیلئے کیسے سوچے گا سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے اور جب قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہی حج اور عمرہ کے عجوب کی بات ہوگی البتہ اگر عمرہ کرنے کا ارادہ ہے اور جس سے اس نے قرض لیا ہے وہ محلت دے رہا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد تم قرض کی ادائیگی کر دوگے تو اس بات کی گنجائش ضرور نکلتی ہے کہ آپ عمرہ کر کے آ جائیں یا حج بھی کرنے کا آپ کا ارادہ ہے اور آپ کے اوپر حج کی فردیت آ چکی ہے اور جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے اور اس نے آپ کو محلت دیا ہے تو آپ حج بھی کر کے آ سکتے ہیں لیکن اگر وقت ہو چکا ہے قرض ادائیگی کا تو پہلے نمبر پر قرض کی ادائیگی کرنی ہے اس کے بعد حج کے لئے جانا ہے شبیر صحابے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک بیوی کو شوہر نے طلاق نہیں دیا ہے اور پوری کوشش کے باوجود بھی اس سے وہ الگ نہیں ہو پا رہی ہے کوئی شکل نہیں نکل رہی ہے اور بیوی دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو جدائی کی کیا شکل ہوگی دیکھیں اگر بیوی شوہر کے اندر کوئی کمی دیکھ رہی ہے اور واقعی شوہر کتا ہی کر رہا ہے تب تو اس کے لئے الگ ہونے کی گنجائش نکل سکتی ہے اور اگر کوئی کمی نہیں ہے شوہر کے اندر یا کوئی ایسی کتا ہی نہیں پائی جاتی ہے اس کے باوجود بھی بیوی اس سے الگ ہونا چاہتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو عورت بھی اپنے شوہر سے فسخے نکاح کا مطالبہ کرتی ہے بے غیر کسی حق کے تو فحرامن علیہ رائحت الجنہ تو اس کے اوپر جنت کی بو بھی حرام ہے تو اس ناہیاں سے ہم یہ ارز کریں گے کہ ایک عورت اگر واقعی اس بات کی مستحق ہے کہ وہ خلا کرائے اور شوہر اس کے ساتھ میں کتاہی کر رہا ہے تو ضرور وہ خلا کر آ سکتی ہے لیکن ایسی کوئی کمی نہیں پائی جاتی تو خلا کرانے کا حق اسے نہیں ہے رہی بات یہ کہ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے تو جدائی کی کیا شکل ہوگی تو اپنا مسئلہ واقعی اگر عذر پایا جا رہا ہے تو عرباب حل و عقت یا وہاں کی کمیٹی کے ذمہ دار یا قادی کے پاس میں رکھے گی اور قادی دونوں کے بیچ میں فسخ کر دیں گے تو نکاح فسخ ہو جائے گا اس کے بعد دوسری جگہ وہ شادی کر سکتی ہے لیکن قادی کا فسخ نکاح کرنا ضروری ہے بے گیر فسخ نکاح کے وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی ایک بہن پوچھتی ہے کہ ایک مسلم لرکی نے کسی غیر مسلم لرکے سے شادی کی ہے اور اسی کے ساتھ میں وہ رہتی ہے تو اس لئے میں شریعت کا کیا حکم ہے کسی بھی مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم مرد سے شادی کرے کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ کی اسلام بلند ہوتا ہے اور اس کے اوپر کسی دوسرے کو فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی اس ناحیہ سے اگر کسی نے شادی کی بھی ہے تو اس کی شادی نہیں ہوئی یہ زینہ ہے اور اگر اسلام کو ہی تیاغ دیا ہے اور اسلام کو بالے تاق رکھا ہے تو یہ کفر ہے اور بہت بڑا جرم کر رہی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلی فرصت میں اسلام کی طرف لوٹ کر آئے اور وہاں کے جو غیرت لکھنے والے مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے سامنے میں اسلام کی عدمت اسلام کی حقانیت اور اسلام کی آفاقیت بیان کی جائے جب وہ اسلام کی اہمیت کو سمجھ لے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اسلام کی طرف لوٹ کر آ جائے گی اور دنیا کی یہ جو خواہشات ہیں اس کو نظر انداز کر دے گی اسلام کے لئے حنیف صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئیت میں کہ عدو کرتے وقت کتنی لوگ موزے پر مسح کرتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ موسم اگر خراب ہو تو دو وقت کی نمازوں کو یہاں جمع کر لیا جاتا ہے تو کیا اس بات کی گنجائش ہے دیکھیں ایسے مسائل ہیں جن کے اندر شریعت نے رخصت رکھی ہے ایک آدمی موزہ پہن رکھا ہے عدو کر کے موزہ پہنا ہے تو شریعت نے رخصت رکھی ہے عدو کرتے وقت دوبارہ اس پہ مسح کرنا چاہے تو مسح کرنے کی گنجائش ہے اسی طرح سے موسم ہم دیکھتے ہیں کہ خراب ہے تو خراب موسم ہونے کی ویسے دو وقت کی نماز کو اگر اکٹھا کرنا چاہیں تو اس بات کی بھی گنجائش ہے یہ شریعت کی رخصت ہے اور اللہ کے نبی سلم کی حدیث ہے ان اللہ یحب انتو اتا رخصوہو کما یکرہو انتو اتا معصیتوہو کہ اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو اپنایا جائے جس طرح سے اس بات کو نا پسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کا کوئی کام کیا جائے اسی طرح سے شبیر صاحب نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو کیا شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے جی ہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر شوہر نے یہ وسیعت کی تھی کہ اس کی بیوی اس کو غسل دے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے اسی طرح سے اگر بیوی نے وسیعت کی تھی کہ شوہر ہی اس کو غسل دے تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو غسل دیا تھا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو غسل دیا تھا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا تھا کہ اے آئیشہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پاؤ تو میں ہی تجھے غسل دوں گا اور میں ہی تجھے کفن پہناؤں گا تو ان نصوص کی روشنی میں اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ شوہر اگر وسیعت کر جاتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو غسل دے تو اس کی بیوی غسل دے سکتی ہے اور اگر بیوی وسیعت کرتی ہے کہ شوہر اس کو غسل دے تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے ورنہ عام حالات میں مرد مرد کو غسل دے اور عورتیں عورت کو غسل دیں گی محترم سامین ہمارے پاس کچھ میسیجز بھی ہیں جن کے جوابات کی طرف چلتے ہیں ایک میسیج ہے سابر خان صاحب نے پوچھا ہے کہ جو بھی اچھا اور برا ہوتا ہے کیا وہ قسمت میں لکھا ہوا ہے کیا یہ بات صحیح ہے اور اگر قسمت کا لکھا ہوا ہے تو اگر کوئی آدمی وہ کام کر لیتا ہے تو سزا کیوں ملتی ہے جی ہاں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی قسمت کے بارے میں جو کچھ بھی ہونے والا تھا لکھ دیا ہے چنانچہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ تمہیں زمین میں اور خود تمہاری جان میں جو بھی مصیبت لائق ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے اور خود اللہ کے نبی سلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت اور پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ یاد رکھو کہ اگر پوری دنیا بھی کٹھا ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہوگا اور اگر پوری دنیا کٹھا ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ پاک نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہوگا اس لیے ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا ہے اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے اس کی مثال ایک ٹیچر کسی ہے کہ کسی ذہین بچے کو ایک ٹیچر دیکھتا ہے اور کسی کمزور اور سست بچے کو دیکھتا ہے تو ذہین بچے کی کانپی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اور سست اور کمزور بچے کی کامی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ امتحان میں پھیل ہو جائے گا اب اگر کمزور بچہ سست بچہ جو محنت نہیں کرتا تھا پھیل ہو جاتا ہے تو الزام ٹیچر پر نہیں آئے گا کیونکہ ٹیچر نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر لکھ دیا ہے بلکل ویسے ہی اللہ رب العالمین جو سارے خالقوں کا خالق ہے ساری انسانیت کا پیدا کرنے والا ہے کیا پانی سے پیدا ہونے والے ایک انسان کی حقیقت کو نہیں جانے گا چنانچہ انسان جو کچھ بھی کرنے والا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے البتہ سزا کیوں دی جا رہی ہے تو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں تو لکھ دیا پر انسان کو مجبور نہیں کیا کہ تم کو یہ برا کام کرنا ہی ہے یا یہ اچھا کام کرنا ہی ہے بلکہ اچھا اور برا دونوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے دی خیر اور شر میں پہچان دے دیا اس لیے اللہ پر نے بیان فرمایا کہ ہم نے دو راستے ایک انسان کو بتا دیئے صحیح راستہ غلط راستہ اب اس کو چاہیے کہ یا تو صحیح راستہ اپنا ہے یا تو غلط راستہ اپنا ہے صحیح راستہ اپنا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا غلط راستہ اپنا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی قانون بھی اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو چور کو اس کی سزا دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے دمانے میں ایک چور نے چوری کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا چور کو جب ہاتھ کٹنے کے لیے لائے گیا تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ پاک نے میرے لیے جب آج کے دن چوری کرنا لکھا تھا تو میرا ہاتھ کیوں کٹا جا رہا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے بہت پتے کی بات کہی تھی کہا کہ تمہارا ہاتھ کٹا جانا بھی آج کے دن لکھا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عدر نہیں ہے یا یہ کوئی حجت نہیں ہے کہ ایک انسان یہ سوچے کہ اللہ نے جب لکھا تھا تو سزا کیوں دی جا رہی ہے لکھا تھا اللہ تعالی نے اپنے علم کے اعتبار سے اور آپ کو اختیار دیا تھا اور اسی اختیار کی بنیاد پر آپ کو انام بھی مل رہا ہے اور آپ کو سزا بھی مل رہی ہے اگر آپ نے چوری نہ کی ہوتی تو آپ کو سزا نہیں ملتے کیوں کیا آپ کو اختیار تھا چوری کرنے اور نہ کرنے کا ایک کے ساتھی ہیں انہیت اللہ صاحب انہوں نے دو سوال بھیجا ہے قبض سے انہوں نے دو سوال بھیجا ہے انہوں کا پہلا سوال ہے کہتے ہیں کہ قبر پر مسجد بنائی گئی ہے یا مسجد کے آگے قبر ہو تو اس میں نماز کیوں نہیں ہوگی جبکہ سورہ کحف میں اصحاب کحف کے بارے میں آیا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے کہا تھا لنت خدن علیہ مسجدہ کہ ہم اس اصحاب کحف کی قبروں پر عبادت گاہ بنا لیں گے تو اس لئے میں صحیح بات کیا ہو سکتی ہے دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ قبر پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی بلکہ اس بات کا حکم ہے کہ اگر قبر پر مسجد بنائی گئی ہے تو قبر کو ہٹانے کی کوشش کی جائے کیونکہ اللہ کے نبی اسلام نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا لعانت اللہ الیہودی والنصار اتخذ قبر انبیاء مساجد یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لانت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا یا نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی تھیں اللہ کے نبی اسلام کی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آئیش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو بھی لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کو بھی عام جگہ پر دفن کیا جاتا اور خود صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی اسلام کے سامنے میں حبشاہ میں موجود اور اسٹیچو جو وہاں پر پائے جاتے تھے ان کے بارے میں کہا تھا تو اللہ کے نبی اسلام نے بیان فرمایا کہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بیچ میں اگر کوئی نیک انسان مر جاتا تو ان کا اسٹیچو بنا لیتے تھے اور پھر ان کے اوپر عبادتگاہ تعمیر کر لیتے تھے یہ بہت ہی بری قوم ہیں جو پیدا ہوئے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر عبادتگاہ نہیں بنائی جا سکتی اور رہی بات اللہ کے نبی اسلام کی قبر کی تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی اسلام کو مسجد میں دفن نہیں کیا تھا بلکہ آپ کے گھر میں دفن کیا تھا حیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھر تھا جس میں اللہ کے نبی اسلام کو دفن کیا گیا تھا البتہ بعد میں جب مسجد کی توسی عمل میں آئی تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس گھر کو بھی مسجد میں داخل کر دیا حاناکہ اس وقت بھی بہت سارے اہل علم نے اس پر اعتراض کیا تھا لیکن خلیفہ کا یہ فیصلہ تھا اس لیے اس کو مسجد میں داخل کر دیا گیا تھا توسیق کے مقصد سے رہی یہ دلیل کے اصحاب قحف کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس پر مسجد بنا لیں گے تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ یہ بات پہلی شریعت کی تھی اور ہماری شریعت میں اس بات سے روکا گیا ہے کہ قبر پر عبادگاہ تعمیر کی جائے پہلی شریعت ہمارے لیے حجت نہیں ہے اور خاص طور پر ہماری شریعت اس بات سے روکتی بھی ہے کہ قبروں پر عبادتگاہ بنائی جائے ایک دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو لوگ یہ بات کہے تھے ان کے بارے میں یہ دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے کہ واقعوں مسلمان تھے ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم رہے ہوں کہ ان کے اس وقت غیر مسلم پایا جاتے تھے اور اللہ رب العالمین نے اس وقت کے کسی غیر مسلم یا غیر قوم کے لوگوں کی یہ بات نقل کی ہے اور قرآن کریم میں غیر قوموں کی باتیں بہت ساری اللہ پاک نے نقل کی ہیں اللہ پاک نے اسے نقل کر دیا ہے تو اس سے کوئی حجت نہیں لے جا سکتی ایک سوال اور ہے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ قرآن سات حرف میں نازل ہوا اس کا کیا مطلب ہے میں نے ایک مولانا سے پوچھا تھا تو اتمنان بخش اس کا جواب نہ مل سکا قرآن کریم سات حرف میں نازل ہوا ہے اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے اس لئے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں چالیس سے زیادہ علماء کی اقوال ہیں اس لئے میں جو اہم اقوال ہیں اور جن سے ہمارا ایک طرح سے اتفاق ہے ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ سات عرب کی زبانیں پائے جا رہی ہیں یعنی سات حرف سے مراد عرب کی سات زبانیں ہیں جن میں قرآن کریم اترا ہے جسے قریش کی زبان ہے حوازن کی زبان ہے حضیل کی زبان ہے اس کے علاوہ بھی دوسری زبانیں تھی لیکن اگرچہ اکثر جو اس الفاظ ہیں یا قرآن کا اکثر جو حصہ ہے قریش کی زبان میں اترا ہے لیکن دوسری زبانوں میں بھی قرآن اترا تو سات حرف سے مراد سات عرب کی زبانیں ہیں یہ پہلا قول ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ قیرت کے سات طریقے ہیں جو لفظی طور پر مختلف ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے متفق ہیں البتہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے میں ان سات طریقوں میں سے ایک طریقے کو اکٹھا کر لیا جمع کر لیا اور قریش کی زبان پر قرآن کریم کو محفوظ کر دیا لہذا اب جو ہے نا سات طریقوں میں سے ایک طریقہ ہی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اکٹھا کیا ہوا ہے آج پائے جا رہا ہے اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آج جو قیرت سبعہ ہے یا سات قیرتیں ہیں وہ سات حروف ہیں بلکہ سات قیرتیں الگ ہیں اور سات حروف الگ ہیں سات حروف کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ سات طریقے تھے جس میں سے ایک طریقہ اختیار کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور آج اسی طریقے پر قرآن کریم پوری دنیا میں پائے جا رہا ہے محترم سامینہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے انہی چند کلمات پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائیں ہماری آل و اولاد کی حفاظ فرمائیں ہم سب کوئل قیامت کے دن اپنے عشق کا سایہ نصیب فرمائیں جس دن اس کے سایہ کے لا کوئی اور سایہ نہ ہوگا آمین یا رب العالمین وصل اللہم لنبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین